اسلامی فیورز ماری مرزوان چیما ویلکم بیک بیت ایک ویڈیو دس ویڈیو از اگزیکٹیو ون ایکسس بریج جو کہ انٹرنس روڈ ون پر بنے گا جس کی ٹائم لیپ سب سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں یہ انٹرنس ون جو روڈ ہے یہ بسیکلی اورسیز برائم کا بھی مین گیٹ ہے اور یہی گیٹ یا یہی مین روڈ آگے جا کے لیٹ کرے گا اگزیکٹیو ون کے بریج کو جس طرح کے ایک بریج اگزیکٹیو ون میں بنا ہوا ہے یہ سیکنڈ بریج ہوگا اور وہ جو بریج کراس کرنے کے بعد اگزیکٹیو بلوک بی کو کراس کرنے کے بعد آپ جس روڈوں کنیکٹ کریں گے یہ ٹائم لیپ سب سکرین پر اس روڈ کی ہیں جس روڈ کا نام ہے آر ون ایٹی فیٹ ویٹھ اس کی روڈ ہے رنگ روڈ اسے کہہ لیں جس طرح کے اگزیکٹیو ون میں ایک رنگ روڈ ہے جو اوورسیز کے سارے بلوک سے سراؤنڈنگ ہونتا ہے سیم اسی طرح یہ ہے اس کے علاوہ جو ایکسس بریج ہے جس طرح کہ وہاں پہ 450 رنگ فیٹ کا بریج ہے یہاں پہ ایک زیکٹیو بلوک میں کوئی ایکسس ابھی پوسیبل نہیں ہے کل میں نے ایک آرٹ مرلہ کمرشل بلوک کے ویڈیو بنائی تھی اس میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ آرٹ مرلہ کمرشل پلوٹس جس روڈ پہ ہیں اس روڈ کی آج کی ڈیٹ میں اگر سمارٹ ہٹی کوئی جاتا ہے وزٹ کرتا ہے تو ایک ہی گیٹ سینٹری پوسیبل ہے وہ گیٹ ہے ابھی فور تا ٹائم بینگ دوسری انٹرنس جو بننے والی ہے وہ یہ ہے یہ بسیکلی مین انٹرنس ہے اس روڈ کی بیٹھتا ہے 120 فیٹ 120 فٹ کا روڈ ہے ڈبل روڈ اور یہ روڈ جو ہے 180 فیٹ ہے یعنی 3 لین 3 لین مین روڈ ہوگا پلس سروس روڈ اور اس کے ساتھ سائیڈوں پہ 180 فیٹ کے لینر پارکس بھی ہوں گے تو 300 فیٹ کا مین بلوڈ یہ بن جائے گا اور اس کے ساتھ اس مین بلوڈ کے بننے کے ساتھ اوورسیز پرائم کو تو جو ایڈوانٹیج ملے گا وہ ملے گا ایگزیکٹی بلوک کا سب سے زیادہ ایڈوانٹیج ملے گا کیونکہ ایگزیکٹی بلوک میں جیسے سب سے زیادہ جو انیشل پلوٹس لانچ ہوئے تھے جو سب سے زیادہ لو ریڈ پہ تھے جیسے پانچ ملہ پلوٹ ستران لاکھ روپے کا تو ان لوگوں کے جس طرح پلوٹس ہیں ان کی انویسٹمنٹ میں خاطرخواہ اضافہ ہوگا بفور گوئی اگر دیٹیلز میں سب سے بلوڈ ایکسلین کرتا ہوں کہ میپ پہ یہ والا جو پارٹ ہے یہ کون سا ہے اور اس میں ابھی کس ایریا پہ کام ہو رہا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا مل جائے کہ آپ کی انویسٹمنٹ کہاں سٹینٹ کرتی ہے اس وقت انویسٹمنٹ پہ کپٹل سمارٹ ریٹی کا ماسٹر پلان دیکھ سکتے ہیں اور ماسٹر پلان میں جو یہ بریج ہے جس کی ویڈیو ہے یہ یہ اس والے بریج کی ہے اب اس والے بریج کی جو بیٹھتا ہے وان ایٹی فیٹ ایکسس روڈ ہے اور یہ ڈریکٹلی جا کے لیڈ کرتا ہے ویڈا مین چکری روڈ اور چکری روڈ سے جو ویڈیو کے سٹارٹ میں نے ٹائم لپس چامل کے تھے وہ اس پارٹ کے تھے میں آپ کو کلوزن کر دیتا ہوں یہ والا جو پارٹ ہے ڈریکٹلی چکری روڈ میں مین انٹرنس ہے اور جو پرانہ روڈ بنا ہوا ہے جو ایکسس روڈ ٹو ہے یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں تک اس پر بریج جو آج کی ریٹ میں وزٹ کرتے ہیں سمارٹ ریٹی میں وہ اس بریج میں ہوتا ہے این فیکٹری اس کو یہاں ٹھیک ہے یہ جو بریج ہے اس کی رننگ فیٹ ہے 450 فیٹ اور یہ بریج کملیٹ ہو چکا ہے اس پر ابھی ٹرافک آپریشنل ہے ابھی اس بریج پر ایکسیکٹی بلوگ مجھے بریج بن رہا ہے اس پر ابھی ٹرافک آپریشنل نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ابھی بریج پر ابھی اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیلز ایکسپین کر دوں گا کہ یہاں پر ابھی ہوففلی چھے سے آٹھ مینے میں یہاں بریج بن جائے گا تو ایکسیکٹی بلوگ تمام بلوگز تک ایکسیس پاسیبل ہو جائے گی دوسرا جو میں نے ٹائم لیپ سٹارٹ کیا تھا ویڈیو کے سٹارٹ میں وہ یہ رینگ روڈ تھا جس کی یہاں سے لے کے یہاں تک تقریباً سارا کمپیکٹ کر لے گیا ہے ابھی اس پر بلیک ٹاپ اور کچھ کارپٹن کا کام رہتا ہے وہ آنے والے دنوں میں ہوفلی جلدی within less than one month ہو جائے گا اس کے بعد پھر بی بلوگ تک جس طرح بی بلوگ کا پوزیشن ریڈی ہے تو بی بلوگ تک جو لوگ بھی گھر بناتے ہیں تو ان کو کافی زیادہ ease of access مل جائے گی اپنے گھر تک ابھی بہت سارے لوگ سوال کریں گے کہ c بلوگ e بلوگ مجھے بہت سارے کالز آتی بھی ہیں d بلوگ f بلوگ in بلوگ سے development کا تو آپ لوگ کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جب b بلوگ کی ختم ہوگی development تو یہاں سے یہ والی ساری مشین اس طرح move کرے گی for the time being آج کی ریٹ میں اس طرف development نہیں ہو رہی نہ یہاں تک access possible ہے یعنی میں گاڑی پہ یہاں تک نہیں جا سکتا اور اس کے بعد مزار سے بہترون کی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتا تو یہ کافی زیادہ difficulty ہوتی ہے ابھی دیکھتے ہیں جی اس bridge پہ for the time being جو میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ پہلے area کیسا تھا اور آج کی date میں یہ والا area کیسا ہے basically یہ جو bridge ہے یہ والا جو bridge ہے وہ اس point پہ بنے گا اس point پہ اور ابھی آج کی date میں جب ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو idea مل جائے گا کہ یہاں پہ کیا status ہے development کا previously یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ سر bridge کے ساتھ جو area تھا تھوڑا سا clear کیا گیا تھا لیکن اس پہ کوئی development کام نہیں ہوا تھا ابھی اس پہ rapidly development کام کا آغاز کر دیا گیا ہے تو hopefully اگلے 6 سے 8 مہینے میں یہ bridge complete ہو جائے گا تو یہاں پہ کافی زیادہ جن لوگوں نے executive block میں investment کی ہوئی ہے ان کی investment پہ کافی اچھا جم پائے گا just for a side note جن لوگوں نے executive block investment کی ہوئی ہے اپنی investment کو hold کریں کیونکہ جس طرح overseas 1 2020 overseas 1 کے لئے reserve تھا میرا خیال ہے کہ 2021 میں executive block میں اسی طرح rapidly کام ہوگا اور کافی زیادہ investment میں return بھی آئے گا اور کافی زیادہ development کے ساتھ changes بھی آئیں گی تو جو لوگ end user point view سے دیکھ رہے ہیں ان کے لئے اچھی بات ہے اور جو لوگ selling point view سے دیکھ رہے ہیں ان کے لئے اچھی بات ہے کہ اس block میں development کا کام آغاز ہونے کے بعد پھر اس کو sell کریں again back to real time footage جس footage کی میں بھی بات کر رہا تھا جس bridge کی map explain کر رہا تھا آپ کو یہ اس bridge کی surrounding کا area یعنی اس پہ جو بھی slabs کا کام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ پہ جو entrance road ہے جو چکری روڈولی سائٹ جب آتے ہیں bridge پہ تو وہاں پہ slabs بنا کے کافیت تک رکھ دی گئی ہیں اور ان پہ مزید بھی کام ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو سل ریور کے سینٹر میں clearing کی جگہ ہے وہاں سے سیلیو clear کر کے وہاں پہ machinery لکھا دی گئی ہے تو اب وہاں پہ poles کی construction آ کام شروع کر دیا جائے گا جو bridge کی supporting poles ہوتے ہیں ان کی construction آ کام زیادہ تا time جو لگتا ہے bridge کی supporting poles میں لگتا ہے کیونکہ supporting poles کو روڈ ہے comparison to اس کے تقریبا 50% بڑا روڈ ہے جو پرانا bridge ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہاں جو bridge ہوگا وہ بھی بڑا bridge ہوگا اور یہی road آ کے جا کے connect کرے گا with the main 400 feet road جو main belivered ہے اس کے علاوہ جو R1 جس کے time لیس میں نے شامل کی تھی previously میں آ کے جا کے دوبارہ add کر دوں گا اس road سے بھی connect کرے گا تو executive block تک اور golf course کا پیچس پہ بالکل کام نہیں ہو رہا اور executive block میں نے explain کہ b block میں کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ آگے جا کے overseas 2 executive 2 جو کم آئی ان کا بھی تک map نہیں آیا وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور executive میں کسی block میں کام نہیں ہو رہا executive میں b block کے علاوہ جو ring road میں نے explain کیا تھا شروع میں وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور executive میں آنے والے دنوں میں جب development ہوگی تو انشاءاللہ اس کی updates میں آپ کے سامنے share کر دوں گا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ overseas 1 walolie sides سے آئیں executive block کی طرف تو 라고 left down り اگزیکٹیو ون تھا اگزیکٹیو میں جس طرح میں میپ کی مدد سے آپ کو اسپلین کر پاتا ہوں کہ ابھی یہ بی بلوک کی فوٹیج ہے اور اس میں یہ ایڈا یہ نہیں ہے اسی طرح اوورسیز ون میں ہر ایک پلوٹ کا ایک سٹریٹ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے آفٹر دا میپ بیفور دیٹ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے زیادہ سی بات ہے کہ وہاں پہ ایکسیس بھی نہیں ہوتی اور میپ سے آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ ڈیویلپمنٹ کس جگہ پہ ہو رہی ہے ابھی جو سٹ پیچھے مارک کر دیتا ہوں یہ انٹرنس ون چکری روڈ پہ جو مین بریج ہے یہ اس کی کلپ پہ نے شامل کی ہیں اور اس کے ساتھ یہی روڈ آگے کنیکٹ کرے گا آگے اگزیکٹیو بلوک کو اب جو انٹرنس گیٹ جس کا میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ بھی کافی ریپڈلی کام ہو رہا ہے انٹرنس گیٹ پہ اس کی ٹائم لیپس میں دور آئیڈ کر دیتا ہوں یہ اس انٹرنس گیٹ کی ٹائم لیپس ہیں جو آپ چکری روڈ پہ وزٹ کرتے ہیں آج کی ڈیٹ میں تو سب سے زیادہ جو پرومینٹ چیز آپ کو چکری روڈ پہ نظر آئے گی وہ یہ والا پارٹ ہے کیونکہ یہاں پہ مشینری کافی زیادہ ہیوی اماؤنٹ میں لگائی ہوئی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس انٹرنس روڈ کو کمیٹ کرنا ہے اس کا ایڈوانٹیج چاہتے نہ چاہتے ہوئی اوورسیز پرائم کو مل جائے گا کیونکہ اوورسیز پرائم کا اس کے رائے سائٹ پہ سارا بلوک اوورسیز پرائم کا بلوک ہے اوورس سب سے زیادہ ڈوانٹیج ہوگا وہ اگزیکٹی بلوک ہوگا کیونکہ اگزیکٹی بلوک میں لوگوں کے پاس پلوٹ بیلٹیڈ ہیں اور وہ چند بلوک میں پوزیشن بھی آ جائے گا تب تک ابھی جیسے بی بلوک میں پوزیشن مکمل ریڈی ہے جو بھی انڈویجول چاہتے ہیں اپنے پلوٹ پہ گھر بنانا وہ آج کی ڈیٹ میں سائٹی ترابطہ کر کے اپنے پلوٹ پہ پوزیشن اپلائی کر کے کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں جس طرح س روڈ اور جو ویڈیو کے سٹارٹ میں نے ایکسپلین کیا تھا آر ون روڈ جس کی اگزیکٹی بلوک کے لیفٹ سائیڈ پہ لوکیشن ہے یہ دونوں کی کنیکشن روڈ کی بات تو یہ اس وزیٹ فم ٹوڈے میں نے ٹرائی کی کہ اگزیکٹی بلوک کے جو انٹرس جو بہت سر لوگ اگزیکٹی بلوک کا سوال کرتے تھے کہ اگزیکٹی بلوک کے ویڈیوز کا اگزیکٹی بلوک کی سپیسفک ای ڈی 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 اس طرح بلوک کی ویڈیو بنانا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ ایکسیس کا ایشو ہے زیادہ سے بات ہے جب آپ جائیں نہیں سکتے تو ویڈیو کیسے بنائیں گے تو جیسے یہ ایکسیس میں کمل ہوگی تو دیفنیلی ان پارٹس کی ویڈیوز بھی زیادہ بنیں گی جیسے آج کل اوورسیز ون کی زیادہ بنتی ہیں اگر آپ کو سمارٹ ٹیٹی بکنگ کے فالے سے کچھ معلومات چاہیے تو میرا نمبر آپ کے سٹرین پر اویلیبل ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر لے کریں تاکہ آنے والے دنوں میں سمارٹ ٹیٹی کی تمام اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اگلی ویڈیو در کے لیے خدا حافظ